ہیلو فرنز سواگت ہے آپ سب کا میرے بلوگ میں تو آج میں بنا رہی ہوں گڑی چاول آپ سب کے ساتھ کروں گے میں کیسے بناتی ہوں میں نے بیسن میں دہی کو اسی طرح سے ملا لیا یہ سب کا فیبرٹ ہوتا ہے گڑی چاول میرے ہمیں بھی سب کو اپنڈ ہے ہمیں اسے اچھی طرح سے پیٹھ لوں گے پرنی کا ضرورت ہے میں اس میں ڈال لوں گے اس میں کڑھائی میں تیل ڈال لیا میں تھوڑا سا میتھی اور سوکھی لان میں چھوڑو ڈال لیا میں اور اس میں میں ڈالوں گے بارک پٹا ہوا لسن ہم سب کو اچھا لگتا ہے فلیور لسن کا سلے میں جانا ڈال دیا اور دو ہری میرچ اور اس میں میں تھوڑا سا جیرہ لال میرچی اور ہلدی پاو پانی میں گھول کے میں نے ڈال دیا اور سفون کے اس میں میں دہی اور بریسن کا گھول ڈال دوں گی اب اسے میں اچھی طرح پکھاؤں گے سروعات میں اسے پہلے چلا تے رہنا ہوگا اگر جھوڑ دیں گے تو دہی پھٹ جائے گا پھر اچھا نہیں لگے گا پھڑی اس لی پسٹو بھال آنے تک میں اسے چلا تے رہتی ہوں سی songیں تے رہ为什么 وہا رہا ہوں یہ ف determine اور اس پہ پہلے کی پہلے دیعوہ سا جگہ پہباً اک thu پھنے کے پہلے دیعی چلا تے رہی لاب انہی دیعو ہے اسے چلا تے رہی numbers اسے چطےば یہ comptابنے کسی رہی اس کے بعد تھوڑا گاڑا ہو گیا اس میں تھوڑا تڑکا دے دیتی ہو سرسو اور تھوڑا سا ہنگ سے میں نے تڑکا کر دیا اب اسے اٹھک دیا اب اس میں ریڈی ہو چکایا کری اب اسے تھوڑا دھنیا کا پرتہ ڈال دیا اور اسے اچھک سے ملا دیا اب اس میں میں پکوڑے ڈال دوں گی دیکھئے اور یہ میرا پڑی بن کے ریڈی ہے دیکھنے میں بہت ہی ہے میں لگ رہا ہے اور کانے میں بہت ہی ہے میں سب پر دیتی ہوں اس کے لیڈדר میں آگیا یہ کی طلب کیا کریں گا ماشesi نہیں اور اس کے لیڈی کی طلب کیا کریں گا اور اس اب اس میں آگے پر دیا